اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو می چینل آج ہم بنانے جارہے ہیں پنک پاسٹا تو دوستو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے پانچ پکی ہوئی ٹماٹر لیے تھے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس طریقے سے کٹ کر نشان لگا لیا ہے تو چلیے گیس کی طرف چلتے ہیں گیس پہ میں نے ایک پاٹ میں پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جو کی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس کے اندر ٹماٹر کو ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لئے کوک کریں گے تاکہ ٹماٹر اچھے سے گل جائے تو ٹماٹر بھی اچھے سے گل گیا ہے ایک منٹ ہو چکے ہیں اس کے پانی کو ہم الگ کر لیں گے اور ٹماٹر کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گیس پر ایک پین میں میں نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جو کہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ایک کپ مایکرونی ڈال دیا ہے اور 3 ٹی سپون کوکنگ آئل ڈال دیا کوئی سب ہی آئل استعمال کر سکتی ہیں آئل اس لیے ڈالتی ہے کہ مایکرونی جو ہے آپ اس میں چپ کے نہیں یہ سب ہی جانتے ہیں برد جو لوگ نہیں جانتے ہیں میں انہیں بتا دی رہی ہوں اب اسے اچھے سے کوک کر لیں گے اور پانی کو الگ کر لیں گے اور مایکرونی کو اچھے سے تھنڈے پانی سے واش کر لیں گے تو اسے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں ٹاماٹر بھی کافی اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں اب اس کے چھلکے کو الگ کر لیں گے تو دوستو نشان جو میں نے لگایا تھا اسی لیے لگایا تھا ٹاماٹر کے چھلکے جو ہیں کافی آسانی سے نکل جاتے ہیں اور ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا ہے تو یہ کافی آسانی سے ٹاماٹر کے چھلکے نکل گئے ہیں اسے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تاکہ ایک اچھی سی پیوری بن کے تیار ہو جائے تو ٹماٹر کا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے گیس کی طرف چلتے ہیں گیس پر ایک پین رکھ دیا تھا 2 سے 3 ٹی سپون کے قریب آئل ڈال دیا ہے کوئی سب ہی آئل استعمال کر سکتی ہیں 1 ٹی سپون کے قریب بٹر آئٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے آپ اسکریپ کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون میں دیا ہے اب اسے اچھے سے بھون لیں گے گیس کا فلیم میڈیم ٹو لو رکھیں گے تاکہ یہ میدہ جلے نہیں اور کافی اچھے سے بھون لیں تو اسے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ اس میں بٹر کا جمال کر رہی ہیں تو یہ پاسٹا جو ہے کافی زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو میں نے میدہ کو اچھے سے بھون لیا اب اس کے اندر ایک چوتھائی ٹی سپون کے قریب آریگانو ڈال دیا ہے جسے کی فلیور کافی اچھا آتا ہے کیونکہ میدے کے ساتھ جو اچھے سے بھون جاتا ہے اس کے بعد میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا اور اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے کیونکہ میں نے میدے کو اچھے سے بھون لیا تھا اور اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے ہمیں مکس کر لینا ہے تاکہ گھٹلیاں وغیرہ نہ پڑیں تو تھوڑا بہت جو گھٹلیاں ہم اسپون کے حلب سے اسے ختم کر دیں گے اور اچھے سے کوک کر دیں گے تو یہ سوز بن کے تیار ہے اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے گرس پہ ایک کڑھائی رکھ دیا ہے اس کے اندر 3 سے 4 ٹی سپون کے کریب آئل ڈال دیا ہے آئل اچھے سے گھرم کر لینا ہے اب اس کے اندر میں نے 1 ٹی سپون باریک چاپ کیا ہوا لیسون ایٹ کریں گے جس سے کیس کا فلیور کافی اچھا آتا ہے ایک پیاس باریک چاپ کی ہوئی اور اسے ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے تاکہ پیاس اچھے سے کوک ہو جائے تو دھیان رہے دوستو پیاس کو ہمیں زیادہ کوک نہیں کرنا ہے ہمیں بس اتنا ہی کوک کرنا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو پیاس کو میں نے اچھے سے کوک کر لیا ہے فرائی کر لیا ہے تو مجھے زیادہ فرائی نہیں کرنا تھا بس ایسی پاپ یکٹیل کا پنک ہونا چاہیے اب اسی سٹیٹ پہ ہم ٹراماتر کی پیوری آئٹ کریں گے یعنی جو میں نے ٹراماتر کا پیسٹ بنا کے تیار کیا تھا اسے ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا فائن پیسٹ بن کے تیار ہوا ہے تو اسے کافی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک سے ڈیوڈ منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ ٹراماتر اچھے سے کوک ہو جائے تو ٹراماتر بھی کافی اچھے سے کوک ہو گیا اب اس کے اندر ہم کچھ سپائسز ایڈ کریں گے تو دوستو یہ ریسپی بہت ہی مزے ہی لگتی ہے اور کافی آسانی سے آپ گھر پر ہی یہ پنک پاسٹا بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے چھوٹے بڑے سبھی کو بہت پسند آتا ہے یہ اب اس کے اندر میں نے جو میدے کا وائٹ سوس بنا کے تیار کیا تھا اسے ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اسے بھی ہم ایک سے ڈیوڈ منٹ کے لیے پھونیں گے اس کے اندر میں نے آدھا کب دودھ اہٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتی ہیں لیکن اگر دودھ اہٹ کریں گے فلیور کافی اچھا آتا ہے اور کریمی کریمی سا لگتا ہے اس لئے میں نے دودھ کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکرپ کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم اہٹ کریں گے تھوڑا سا شملا مرچ تو آپ اپنی حساب سے اس کے اندر شملا مرچ کم زیادہ کر سکتی ہیں نہیں تو اسکرپ بھی کر سکتی ہیں اس کے بغیر بھی بڑھا سکتی ہیں ون ٹیبل اسپون کی قریب ٹومائٹو ساوس ایٹ کیا ہے اس سے فلیور کافی اچھا آتا ہے ضرور ایٹ کریے گا تو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ایٹ کریں کچھ سپائس ہاف ٹی سپون کالی مش پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک اچھو تھائی ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اگر آپ کو تیکھا پسند ہے ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کریے گا ورنہ اسکرپ کر دیجئے گا ایک چھو تھائی ٹی سپون ہالدی پاورڈر ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سبھی چیزیں جو ہیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو بہت ہی زیادہ خوشبو آ رہی ہے دوستو ایک بات یاد دلا دوں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں ابھی تک میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچے سب سے پہلے دوستو میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور لائک کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو دوستو باتوں ہی باتوں میں یہ سوس اچھے سے کک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کافی پرفیکٹ ہے نیچرل کلر ہے میں نے کوئی کلر وغیرہ کا استعمال نہیں کیا ہے اب اس کے اندر بولڈ مایکرونی ایٹ کریں گے یہ بھی کتنی کھلی کھلی سی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہافٹی سپون چلی فلیک ایٹ کریں گے اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھرٹی سیکنڈ کے لیے اسے کک کریں گے زیادہ کک نہیں کرنا ہے تاکہ سبھی چیزیں جو ہیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور کک ہو جائیں تو سبھی چیزیں آپس میں کک ہو گئی ہیں مکس ہو گئی ہیں تو آپ دیکھ کر ہی انتاظہ لگا سکتی ہیں کتنا کریمی کریمی سا پنک پاستہ آپ گھر پر بنا کے تیار کر سکتے ہیں بغیر محنت کے جھٹپٹ سے بنائیے اور بچوں کو دیجئے خود بھی کھائیے اور انجوائے کریے تو دوستو آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو ایک لائک کو ضرور کر دیجئے کیونکہ لائک ہی آپ لوگ کی طرف سے ہمارے لئے انام ہوتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کمنٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اسی حساب سے پھر ہم آگے کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ مزے دار پنک پاستہ بن کے تیار ہوا ہے آپ منٹو میں گھر پر پنک پاستہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آ رہی ہوگی تو پسند آ رہی ہوگی تو لائک شیئر سسکرائب کر لیں فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت پھر میں ملوں گی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں لائک